فوج کے سالار کہتے ہیں کہ ہم ہرمین شریفین پہ جا کے پہرہ دیں گے تو جو فوج ہرمین شریفین پہ پہرہ دے سکتی ہے وہ قبلہ تین پہ پہرہ کیوں نہیں دے سکتی پاکستان کی فوج اسلام کی فوج ہے اور میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کہ اس فوج پر جیسے فرض ہے کہ واگا باڑر انڈین آرمی کو پار نہ کرنے تھے اس سے بڑا فرض ہے کہ یہودی فوجی کو اقصہ میں نہ داخل ہونے دے کئی جگہ جا کے ہماری فوج نے دیرے لگائے تو یہ تو اب امتحان ہے بہت بڑا بھیجو فوج کو پاکستان کا عزاز ہے کہ اس کی فوج جذبہ ایمان بھی رکھتی ہے پیشہ وارانہ اسکری صلاحیت بھی چوٹی کی ہے ہمیں یقین ہے کہ یہ فوجی جذبہ ایمان سے یہودیوں کو دن دھیاڑے تارے دکھا دیں گے لیکن ادھر کا رخ تو کریں میں اپنے دل کی اپنی بات کر رہا ہوں جو رکن ہے اسلام کا جہاد میں نے اس شمیر کے لحاظ سے بھی فتوہ لکھا کہ فرض ہے ہمیں جانے دو کہ ہماری زندگی میں جہاد باللسان ہے جہاد بالقلم ہے لیکن قرآن میں حکم جہاد بھی سیف کا بھی ہے اور ہماری آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے شہادت کی کبھی تمنا نہ کی منافقت کی موت مرے گا تو میں کہتا ہوں حکومت فق سے کہ فوج بھیجو اور اگر تم نے نہیں بھیجنی تو جواب وہ تو تم نے دینا ہے لیکن کم از کم پھر ہمیں ہی اجازت دے دو اور کچھ نہ کر سکے تو فلسطینیوں کے ساتھ مل کے چند روڑے یہودیوں کو ہم بھی مار لیں گے ٹینک نہ چلا سکے تو یہودیوں کی چند گولیاں ہمارے سینے بھی ٹھنڈی کر دیں گے کل قیامت کے دن شرمندگی تو نہیں ہوگی کہ ادھر لاشیں تڑکتے رہے تم اپنے آرام میں رہے اپنے سکون میں رہے اور ویسے بھی جہاد صرف فوج پہ فرض نہیں جس طرح ہم اپنے اپنے نماز کے ذمہ دار ہیں اپنے اپنے روزے کے ذمہ دار ہیں اس طرح ہم میں سے ہر کوئی اپنی طرف سے جہاد کا بھی ذمہ دار ہے ہاں یہ الہدہ بات ہے کہ فوج باقاعدہ جب تیار ہے تو ان کا تو کام ہی یہ ہے وہ یہ کریں کام اور انہیں ضرورت ہو ہمیں خواہ آگے رکھیں یا ساتھ رکھیں یا پیچھے رکھیں لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جہاد قیامت تک جاری رہے گا اس کو کوئی بادشاہ کینسل نہیں کر سکتا اور اب عملا جہاد کینسل ہے کہاں ہو رہا ہے جہاد اقدامی پوری کائنات میں ایک جگہ بھی نہیں ہو رہا جو اس حکم تھا کہ کافر جہاں ہوں انہیں پہلے تبلیغ کرو اگر کلمہ پڑھیں تو ٹھیک ہے ورنہ حملہ کر کے وہ علاقہ فتح کرو پوری دنیا میں ایک جگہ بھی جہاد اقدامی نہیں ہے جہاں ہے وہ صرف دفاعی ہے کہ وہ آگے نہ آئے اور اب کئی مسلم ممالک تو دفاعی سے بھی معذور ہو گئے ہیں اور وہ تب زنگ لگا توپوں کو جب اقدامی جہاد چھوڑا تو اتنا بڑا فرض درک ہو رہا ہے امت کا جو ہر مسلمان پہ تھا ہاں شرائط ہیں کہ امیر المومنین ہو اور اس کی طرف سے اعلان ہو اور اس طرح کہ اپنے اپنے جتھے بنا کے پھر کوئی فساد نہ کیا جائے جیسے کچھ تنظیموں کی طرف سے ایک صورتحال بھی بنی فساد کی لیکن اب کب آئے گا وہ وقت کب آئے گا وہ سال جو سال سال جہاد ہوگا کب آئے گا وہ مہینہ جو مہ مہ جہاد ہوگا کب آئے گا وہ ہفتہ جو ہفتہ ہفتہ جہاد ہوگا اگر ہم ساٹھ سال کے ستر سال کے اسی نوے سال کے ہو کے مر گئے اور ایک ہفتہ بھی جہاد کا نہ ہوا تو رب پوچھے گا کیا دنیا پہ کفر مٹ گیا تھا کہ تمہیں کوئی جگہ ہی نہیں نظر آئی جہاد کرنے کی اور اب تو وہ ہماری مسجد اقسا میں گھسے ہوئے ہیں اب تو وہ مسلم امہ کے گھروں میں گھس کر تلاشیاں لے رہے ہیں مسلمانوں کو آ کر لوٹ رہے ہیں ہڑپ کر رہے ہیں عزتوں پہ حملہ ہو رہا ہے حاکم وقت کی جو ذمہ داری ہے اسے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے